اس طریق کے خیسر و خسرہ وہ زمانے کی عراق ایران وہ زمانے میں ان کا نام خیسر و خسرہ تھا عراق ایران بڑے مالدار ملک تھے وہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خیسر و خسرہ بولے تو بہت بڑے بڑے باشاو بہت بڑے مالدار ملک تھے وہ آج ایران ایران کو جسے بولتے ہیں تو ان کے تاج ان کی کیریٹم سر پہ رکھنے والا تاج بڑا خیمتی ہوتا تھا پاشا پہنتا تھا کتے کی لاکھوں لوگوں کی حفاظت میں وہ رہتا تھا وہ اس کا سر کا تاج لانا کوئی معمولی بات نہیں تھا لیکن مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان میں جنگ شروع ہو گئی کہ لوگ لڑ رہے تھے بہت گھمسان جنگ چھڑ گئی اب ہر کوئی مسلمانوں کی جیت ہوئی مسلمان جیت گئے لیکن اس دن لوگ لاتے تھے بیت المال جمع کرتے تھے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ میں دیکھوں کہ وہ کون جوا مرد ہے کہ قیسر و قیسرہ کا تاج لائے گا اتنے لوگوں کو چیر پھاڑ کر کے خصف کو ختم کر کے بادشاہ کو مارنا بادشاہ کو ختم کرنا اور بادشاہ کا سر کا تاج لانا یہ بہت ہمت کا کام تھا اس جنگ میں بہت بھاری کام تھا سب سے بڑا کام تھا اب انہوں سوچتے ہیں انتظار میں ہیں کہ کون لاتا کی دیکھیں گے ان کو کچھ تحفے دیں گے تحفے دیں گے ان کا نام مجالہ کریں گے ان کا نام خیامت تک آنے والوں کو یاد رہ جائے گا کہ قیسر و قیسرہ کو کہ تاج لانے والے یہ صحابی تھے انہوں تھے دیکھو کر وہ بولیں گے انتظار کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ چل رہی ہے چل رہی ہے کسی نے کہہ دیا کہ وہ تو کوئی بادشاہ کو مار دیا ہے تاج بھی لے گئے ہیں لیکن تاج یہاں آیا نہیں کون لائے کون لائے ہیں کون لائے ہیں انتظار میں ہیں سب انتظار میں ہیں اندھیرہ ہو گیا رات ہو گئی تو اندھیرے کے میں سے اندھیرہ ہے یہاں عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں پورے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ تاج لانے والے کون ہیں کون ہیں انتظار کرتے ہیں اندھیرے میں سے ہندارے میں سے وہ تاج لڑکتا ہوا لڑکتا ہوا ان کے عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں کے پاس آ گیا وہ جو لانے والے تھے سر کا تاج باشا کمار کے وہ حمد والے وہ طاقت والے وہ جوان مرد وہ ایمان کے حمد والے ایمان کی طاقت پر لڑنے والے وہ صحابی مجالے میں نہیں آئے ہندارے میں ہندارے میں سے پھیک اندھیرے اندھرے میں سے اس تاج کو پھیک دیئے تمہیں تاج چاہیے مجھے تو اخلاص چاہیے مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے میں ظاہر نہیں ہوں گا تم کو میں دکھوں گا نہیں خیامت تک آنے والوں کے لیے یہ عبرت ہے یہ چیز سبق ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں کتنا بھی بڑا کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو سامنے میں لاکھیں کھڑا نہیں کرتے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے کہ میں کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں دیکھو یہ بڑا کام میں کر رہا ہوں چھوٹا یہ تبڑا مکام میں کر رہا ہوں میرے گلے میں ہاران دالو میری تعریفان کرو میری شان بولو نہیں تو انہوں احمدارے میں سے پھیکتا لے لے رہا ہوں وہ لڑکتا ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے خدموں میں آکے گرہ تاز لیکن لانے والے کون ہے کسی کو معالم نہیں سبحان اللہ اتنا بڑا کام